السلام علیکم ویوٹی فیملی کیسے آپ سب امید کرتیوں سب خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ مزی کر رہے ہوں گے ہم لوگ یہ ہمارے پاس میں بیچ ہے ابھی ابھی ہمیں پتا چلا ہے کہ ہمارے پاس میں یہ چار سال میں ہمیں پتا چلا ہے لیکن یہ بہت ہی مزے کا تھا اور اتنا ڈر لگ رہا تھا ایسے لہر ایک تس کے پیچھے آ رہی تھی بھاگ کر جیسے دوسری اس کو ہاتھ لگانے کے لیے اس کے پیچھے آ رہی ہے پتا نہیں میرا کیمرہ فوکس کیوں نہیں کر رہا تھا لیکن یہ بہت ادا مزے کا بیچ تھا خیر مجھے ڈر بھی لگتا ہے پانی سے میں نے کبھی اتنے قریب سے پانی نہیں دیکھا مجھے پتا نہیں کیوں یہ دیکھا بہت تھاٹے مارا تھا اس کی آوازیں میں آپ کو اس کی آواز سناتی ہوں ایک سیکنڈ میں وائس آور بند کر کے آپ کو آواز سناتی ہوں بہت شدید آوازیں تھیں اور شام کا دائم تھا اتنا پیارا لگ رہا تھا یہاں سے سورج کا ٹوپنا اور یہ سارا منظر خیر کافی در میں نے یہاں پہ انجوائی کیا ان کے بابا نے بچوں کو لے کے وہ یہاں چھوٹا سا پاک تباس میں وہاں چلے گئے اور میں نے یہاں بیٹھ کر انجوائی کیا ان لہروں کو جو بار بار سوری پیچھے بھاگتی آ رہی ہیں یہاں پہ میک اپ میں لیتی نہیں ہوتی میں کبھی سال میں کاری دفعہ لیتی ہوتی ہوں لیکن انجوائی کیا بہت آگیا جیسے پہلے کون ہاتھ لگا ایسے لگا تھا لہر ایک اسے کہہ لیتا ہے پہلے کون تناتے پک جاتا ہے اور بہت آگیا جاں پھر سے واپس چلا جانا خیر اچھا لگا تھا اس کے بعد میں جانا تھا کچھ دورسی کرنے کے لیے میں نے تھوڑا سا وہاں پہ ویڈیو شوٹ کیا اور اس کے بعد ہم خیر آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کیا کیا لیا یہاں پہ چوئے وہ میک اپ میں لیتی نہیں ہوتی میں کبھی کبھی سال میں کاری دفعہ لیتی ہوتی ہوں لیکن مجھے دیکھنا اچھا لگتا ہے میں جب بھی جاتی ہوں بلکہ ہم روز ہی تقریباً مارا جانا ہو جاتا ہے اور میں یہاں میک اپ والی چیزوں کو دیکھتی رہتی ہوں اور میں کبھی لے بھی لیتی ہوں تو وہ پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں بلکل بھی یوز نہیں ہوتی ہیں سب کچھ خراب کا خراب ہو جاتا ہے تو میں یہاں پر اکیلی آئی تھی خیر جب میں نے شاپنگ کرنی تھی گروسی وغیر تو میں اکیلی آتی ہوں اور اکیلی اکثر تو نہیں یہ تو نہیں ہمیشہ اکیلی آتی ہوں ان کے بابا ہی آتے ہوتے ہیں لیکن میں اس ٹیم اکیلی آئی تھی ان کا آنے کا موڈ نہیں تھا اور وہ مجھے کہتے کہ تم بھی نہ جاؤ میں نے کہا نہیں مجھے ضروری چیزیں چاہیئیں چکن سکس بنانے کیلئے یہاں پر کچھ بیکنگ کی چیزیں پھر سے میں نے دیکھیں کلو ملو مجھے بہت انکر تھا فون بابا اٹھا گئی تھی میں نیچے پھینک دوں گی مجھے ڈرا رہی تھی کہ میں تمہارا فون نیچے پھینک دوں گی مزے کا یہ لولو ہائپر مارکٹ ہے یہ پورے عرب میں ہی ہوتی ہے مجھے لگتا ہر جگہ ہی ہوتی ہے یہ بہت مزے کی ہے بہت ہدا مجھے پسند ہے یہاں پر ہر چیز مل جاتی ہے اور سب سے اچھے ریٹس بھی ہوتی ہیں اور آپ کو قدادہ بھومنا بھی نہیں پڑتا سیکشن بھی لادہ لادہ سے بنے ہوئے ہیں اور اس لئے بس ایزی لی آپ جو چیز جہاں سے چاہیے مجھے پہلے پتہ نہیں چلتا تھا کیونکہ میں کم سامان لینے آتی تھی لینے تو میں آتی تھی خیر میں لیکن میں پیچھے پیچھے پھرتی رہتی تھی کہ آپ یہ لے لیا آپ یہ لے لیا ان کے بابا کے پیچھے پیچھے لیکن ابھی کچھ دیر ہوئی ہے کہ میں خود بھی جو ہے وہ چلی جاتی ہوں اس حال سے میں خود بھی جانا شروع کیا کہ چلو مجھے بھی پتہ چلے کیا چیز کہاں پڑی ہے یہ چیزیں تھی یہ گروسری میں نے کی ہے میں دکھاتی ہوں کیلی میں کیا کچھ لے گیا ہی ہوں پاس میں بھی کوئی واکنگ ڈسٹنس پہ ہے تین منٹ لگتے ہوں گے چلتے ہوئے بہت بڑی ساری مارکٹ ہے کس دن انشاءاللہ پورا وزٹ کرواؤں گی آپ کو لیکن کیونکہ میں کیلی ہوتی ہوں تو جب جس دن میں کیلی ہوتی ہوں اس دن میں میں نے ویڈیو بنانی ہوتی ہے کیونکہ ان کے بابا تو بھاگتے ہیں یہ چیز یہ چیز یہ چیز جل جلدی لے اور میں رام رام سے سوار چیزیں کپڑے بھی جا کے دیکھتی ہوں یہاں کپڑے بھی ہیں جوتے بھی اس مارکٹ میں سب کچھ ہوتا ہے چلیں دیکھتے ہیں ہم نے اکیہ کے خرید تھا لیکن میں آپ کو انشاءاللہ وزٹ ضرور کرواؤں گا میں نے لے لیا تھا یہاں سے ہرا پیاز میں یہ لیتی ہوتی ہوتی ہوں آملٹ وغیرہ میں یوز کرنے کے لیے اور اکثر میں ہری سبزیوں میں بھی ان کو ڈالتی ہوتی ہوں یہ میں نے خرید لیا تھا اور یہ ٹیماٹر میں نے چار ہی لیے تھے کیونکہ پہلے بھی کافی پڑے ہوئے تھے اس لیے میں نے اتنی ہی لیا ہے یہ میں نے لے لیے ہیں پیاز اور سبزیاں میں نے لیے ہیں چکن چکن بنتا رہتا ہے تو میں نے کہا تو توریاں ڈالوں کی چکن میں یہ بھی چکن کے ساتھ ہی کھائی جائیں گی اس کے بغیر نہ تو مجھے کچھ خاص پسند ہے لیکن میں پھر بھی کھائی لیتی ہوتی ان کی باب ابھی کل بھی نہیں کھاتے ہیں تو جب میں ڈالتے تھے ہر وقت چکن جب میں نہ ڈالوں تو پڑے گا پڑا رہ جاتا ہے یہ کیرے لے لیے یہ تھی ہو گئی ہماری سبزیاں اور تھوڑی تھوڑی بس دو ہی تو ہم فرد ہیں اور ایک ہفتے بعد لانی ہوتی ہیں اس لیے کچھ چیزیں مجھے کانٹینر سے لینے تھے چیزیں وغیرہ بھی نہیں پڑتی ہیں میرے سارے گھر کے برطن غائب ہوئے ہیں ہم لوگ جنوری میں پاکستان سے آئے ہیں تو سامان لاتے ہوتے ہیں آتے ہوئے مٹھائیاں اور چیزیں وغیرہ تو بس وہ سارے جگہوں پر بھیج بھیج کے تو سارے برطن غائب ہوئے ہیں ملتے ہی نہیں پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے بابا دیا ہے جہاں پر میں نے بھیجی تھے وہاں سے تو واپس آگیا لیکن جہاں پر ان کے بابا لے کے گئے ہیں وہاں سے وہ نہیں واپس آئی اور نہیں ملے ہیں یہ وٹر پیپر تھا اور یہ الیومینیم شیٹ تھی اور یہ ڈسپوزیبل برطن میں نے سائٹ پر رکھی ہیں کانٹینر سے تاکہ چیزیں بھیجنے کے لیے کام آسکیں اور یہ تھا کوکونٹ جس کے ساتھ میں نے لیمک ٹوز بنانا تھا لیمک ٹوز آسٹریلین کیک اور یہ ساتھ میں ادھر کا پاورڈر میں کھولا ہی لیا ہی تھی مجھے پیکٹ والا ملنی رہا تھا کھولے والا سامنے وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان سے بھاوتاو کر کے لے لیا تھا یہ زیرہ تھا اور ساتھ میں میں نے لے لیا تھے یہ سپیکٹیز بچے جو ہے وہ ایسے چیزیں شوق سے کھاتے ہیں تو اس لیے یہ تھا پاستہ اور ساتھ میں دال مصر کب سے ختم ہوئی تھی اور مجھے یاد ہی نہیں جاتا تھا میں اس دفعہ اپنے نوٹ پیٹ جو ہوتا ہے نا فون میں اس میں لکھ کے لے گی تھی کہ یہ دال مصر ضرور لے کر آنی ہے اور پھر میں لے آئی فائنلی وہ آئی گئی کافی دیر سے نہیں آ پا رہی تھی یہاں پر جو ہے وہ میں نہیں لی ہیں اور کیا کیا چیز انڈے یہ تو ہمارے اکثر ختم نہیں جاتے ہیں آتے بھی اتنے دور ختم بھی جاتا ہوتے ہیں کیونکہ میں بہت کھاتی ہوں میں آ رہا ہاں دیا میری بڑی بیٹی انڈوں کی تباہی یہ لیسن کا پاورڈر یہ مجھے نہیں مل رہا تھا پیکٹ میں کیونکہ میں نہیں زیادہ چیزیں لاتی ابھی سے لانی شروع کیا تو اس وجہ سے پھر کلونجی تھی اور یہ میتھی دانا یہ تھوڑا بالوں کے لیے میں نے ایک ریمیڈی بنانی تھی اس کے لیے میں لے کر آئی تھی اور یہ تھا خوشک دھنیا کچھ آئیڈیاں ہی ہونا تھا کافی ٹائم لگیا میرے میں اٹھائی گھنٹے میں واپس آئی ہوں بیانی مسالہ کیونکہ مجھ آئیڈیاں ہی ہوتا کونسی چیزیں کام پر ان کے واپس میں نے کہا میں اب خود جایا کروں گی میں جاتی ہوں ہمیشہ جاتے تو ساتھ میں گیا بچے گھوم پھر لیتے ہیں لیکن اگر میں ساتھ میں بھی جاتی ہوں تو میں پیچھے 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 رہتی میں نے کہا آپ مجھے ساتھ لے بھی جاتے ہیں تو میں پیچھے پیچھے رہتی میں کیلی چاہے کروں گی لونگ ہو گیا کالی ملچ ہو گی چاکلٹ ساوس ہو گئی اور ساتھ میں ہو گیا ہمارا وینیل احسن پڑھا ہوا تھا مجھے یاد میں دو شیشیاں پڑھئی جو پھر بھی اور لے آئی ہوں یہ ہے چائے کا دودھ وہ میں نے سائیڈ پہ رکھ دیا ہے اڑھائی گھنٹوں میں میں نے یہ سائی گروسٹری کیا اکیلی گئی ہوں اکیلی آئی ہوں تو بہادری کا کام ہے یہ سپری میرا ختم گوابا تھا وہ بیکنگ کے لیے چیزیں ساری ختم تھی تو بس اس لیے پھر میں نے دوبارہ سے کیونکہ بیکنگ میں کرتی ہی نہیں ہوں مجھے شوق تو ہے میں کرتی بھی رہتی تھی لیکن اب تھوڑا میٹے سے وائٹ کر رہے ہیں گھر میں بیٹھے رہتی ہیں اور میٹھا کھا کھا کر اور کچھ بھی کھا کھا کر بس فیٹس ہی بڑھے جا رہے ہیں سوچتے ہیں میٹھا چھوڑ دیں تو چھوڑا ہوا تھا لیکن اب چینل کی وجہ سے دوبارہ شروع کیا یہ آئل میں نے مکس کرنا ہے اپنی ریمیڈی میں ایلویران آریال کا آئل تھا یہ بھی مجھے کافی مشکل سے ملا مجھے بلکل بھی نہیں میں اس کو کھانے والے آئل میں دھون رہی تھی خود پیارا لگا چیزیں ڈھونتے ڈھونتے بیکنگ کی میری اس پر نظر پڑ گئی تو میں یہ بھی لے آئی حالانکہ یہ تھوڑے مہنگی تھے لیکن میں لے ہی آئی یہ بھی قتم تھی تو اسے یہ کرنا جمان دیتی لیا اور ساتھ میں یہ ہے میرا یہ بچوں کے لیے لائی ہوں انشاء رہے میں بناوں گی چکن لولی پاپ بناوں گی بچوں کے لیے اور یہ کیکس تھے اس کو میں نے بیٹھا بنانا ہے میری باجی کے فرمائش پر وہ کہہ رہی تھی کہ لبے شیری مناوں تو اس لیے میں لے کر آئی تھی لبے شیری کے لیے مجھے وہ جو سوئیاں ہوتی ہیں نا رنگینوں مجھے ملی نہیں چلیں جی انشاءاللہ نیکس میں آپ کو ضرور اس مارک کا وزر کرو ہوں کیونکہ یہاں پر اتنے مزے مزے کے کپڑیں ہوتی ہیں بچوں کے اتنے مزے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں تو کسی دن ویلے ٹائم میں جاؤں گی یہ کھلے ٹائم میں اور ساری ویڈیو بنا کر آپ لوگ سے شیئر کروں گی یہ کتنے مزے مزے کیونکہ ہر چیز تو مدہ لیتا نہیں ہے لیکن دیکھنے میں مزا آتا ہے وینڈو شاپنگ کا مجھے بہت مزا آتا ہے اور میں جب بھی اکیلی جانتا ہوں یہ مجھے کہتے تو میں اکیلی جاتی ہوں اس لیے تاکہ تم کافی ٹائم لگا کر رہا ہوں پھر پھر کی چیزیں دیکھ دیا کہ یہ حققت بات ہے میں کپڑن والا سیکشن میں خام خواہ چلی جاتی ہوں یہ مجھے لینے بھی نہیں ہوتے میں پھر بھی چلی جاتی ہوں دیکھتی رہتی دیکھتی رہتی ہوں پھر اندر سے کہتے کچھ نے کچھ ضرور لاتی اور ایسا ہوتا ہے چلیں جب بھی دعا میں یاد رکھیں فی امان اللہ اللہ حافظ دیکھ گئے اپنی فیملی کا خیال رکھیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ